کہ پنکھے میں سپیڈ کیوں نہیں آ رہی ہے آخر کیا قرآن ہو سکتا ہے کہ ہمارا چھت کا پنکھا سپیڈ دے نہیں رہا ہے اور بینہ پکڑی کے دوستو تھوڑا بہتا چل بھی جاتا ہے لیکن پکڑی لگا کر لوڈ پڑھنے پر تو بلکل ہمارا پنکھا سپیڈ ہی نہیں دے رہا ہے تو دوستو آج ہم چیک کریں گے کہ آخر کیا قرآن ہے کہ کیوں نہیں سپیڈ دے رہا ہے ہمارا سلنگ فین تو دوستو دوستو ویسے آپ یہ گھر پر یہ کام صرف دو سے چاہی میٹ کے اندر کر سکتے ہو صرف دو چاہی میٹ میں ٹھیک ہو جائے گا آپ کا نیایا پرانا فین ہو اس کو آپ صرف دوستو گھر پہ ہی اپنے only صرف دو میٹ میں ٹھیک کر سکتے ہیں دوستو اس میں ہمیں کس کی چیز کی ضرورت پڑے گی وہ بھی میں ابھی آپ کو بتاؤں گا چلیے دوستو اب شٹارٹ کر دیتے ہیں اپنا آج کا ویڈیو دوستو اس کے لئے ہمیں سب سے پہلے ایک شریج بورڈ کی ضرورت پڑتے ہیں ہم نے صرف کٹ والا بورڈ لے لیا ہے اور دوستو ایک ہی ہمارا شریج لیمپ لینا پڑے گا ہم آپ کو ٹیسٹنگ اولڈر اور دوستو اس میں تھوڑی سی ہمیں وائر بھی چاہیے دوستو اس طریقے سے دیکھیں ہم یہ صرف کٹ میں دو وائر لگا کر ان کو ڈریکٹ والے پلگ میں ہم کو لگا لینا ہے دیکھیں میں آپ کو سب کچھ دکھاؤں گا دوستو آپ گھر پر ہی یہ کام کر سکتے ہیں اس طریقے سے ہم نے دیکھے اس پلگ میں کرنٹ دے دیا ہے اب دوستو یہ ہمارا شریج والا لیمپ ہے یہ جو بلپ ہے ہمارا دوستو اس کا بھی دیکھیں کس طریقے سے ہمیں کنکشن کرنا ہے دیکھیں یہ ہمارا جو دو ٹوپین والا پلگ ہے اس کے دو وائر ہے دوستو ایک بلپ والی وائر اور ایک پلگ والی وائر کو واپس میں جوینٹ کر لینا ہے اور اس کو پھر اس طریقے سے ہمیں ٹیپ کر لینا ہے اور یہ ہماری دوستو دو وائر بچی ایک بلپ والی وائر کی اور ایک ٹوپین سو کی دیکھیں یہ ہماری دو وائر بچ چکے ہیں اب دوستو ہمیں دیکھیں اس طریقے سے سوچ لگائیں گے اس طریقے دیکھیں ہمارا شریج کا سسٹم بن چکا ہے اس طریقے سے دوستو ہم اپنی کام کو کر سکتے ہیں اس طریقے دیکھیں دوستو یہ ہمارا جو سلنگ فین ہے اس کو ہم چلا کر چیک کریں گے کہ آخر دوستو کیا پرولم ہو رکھی ہے دیکھیں دوستو ہم یہ فین چلا رہے ہیں یہ بہت ہی کم سپیڈ سے چلا ہے اور دوستو پکڑی باندھنے کے بعد تو بلکل ہی سلو ہو جاتا ہے تو دوستو اب سب سے پہلے ہمیں اس کا کیا کرنا ہے ہمیں اس کی مین وائر کو چیک کرنا ہے کھر کیا کرنا ہے دیکھیں دوستو اس میں ہری والی مین وائر بنا رکھی ہے اور ایڈ والی پہ ہمارا فین سیدھا چلے گا اور پیلے والی بیچ میں لگا رکھی ہے تو دوستو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے ان وائر کو سب ہی کو کھول کے چیک کر کے دکھائیں گے دیکھیں اس طریقے سے ہمیں ساری وائر کو کھول لینا ہے دوستو یہاں سے سب ہی وائر یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے سب ہی وائر کو کھول دیا ہے دوستو اور کیپ شٹر والے وائر ydوستو دیکھیں ہاں ہم یہ ہم نے avoir ہٹا دیا ہے اور کیپ شٹر بھی چیک کر لیتے ہیں دیکھیں دوستو یہ ہمارا کیپ شٹر صحیح ہے یا ہراب دوستو کیپ شٹر ہمارا بلکل صحیح ہے اب دوستو اس کے ہم مین وائر بھی چیک کر لیتے ہیں کہ موم سی مین وائر ہے صحیح بنا رکھی تھی یا غرت Committee بنا رکھی تھی Be интерес دوستاب اس کی اپشتر وائر کو ہم چیک کریں گے دیکھیں دوستو تب سے پہلے ہم ریڈ اور یلو میں لگا کر دیکھتے ہیں دیکھیں دوستو ہمارا بلف بہت ہی الکے سے گلو کرے گا بہت دھیان سے دیکھنا ہے دوستو اس کی مت کرنا ویڈیو کو دیکھیں دوستو اور کس طریقے سے ہم اس کو چیک کر رہے ہیں مینوائر کون سے ہماری کون سے نہیں دیکھیں دوستو پیلی اور عری پر لگایا ہے تو ہمارا بلف نہیں جلایا اور ریڈ اور گرین پر لگا کر دیکھتا ہے دیکھئے یہ ہم نے ریڈ اور گرین پر وائر لگا دی ہیں دیکھئے گا یہ تو دیکھئے بار بار ہل رہا ہے دوستو اس کو دیکھئے ہمارا بلف دھیان سے دیکھئے گا گلو کر رہا ہے اور دوستو ہم ریڈ پر اور یلو پر لگا کر دیکھتا ہے دیکھئے دوستو اس پر بھی دھیان سے دیکھئے گا بہت ہی دھیمی بلف جل رہا ہے یعنی کہ جو ہماری ہری اور جو لال والی وائر ہے وہ ہماری من وائر ہے اس پر دیکھیں دوستو ہماری ریڈ والی من وائر ہو چکی ہے یعنی کہ من وائر بھی بول سکتے ہیں آپ کو اور کومن ہی بول سکتے ہیں ریڈ والی ہماری کومن اپ دیکھیں دوستو پیلے والی وائر اور لال والی وائر پیلے والی سوری پیلی اور ہری پر ہم کیپسٹر لگا دیں گے اس طریقے سے دیکھیں گا یہ ہم نے کیپسٹر اس پر بان دینا ہے اچھے سے دوستو اس طریقے سے ہم نے کیپسٹر کو بان دیا ہے اب دوستو اس کو ہم چیک کر کے دکھائیں گے آپ کو کہ ہمارا سلنگ فین بلکل ہو کے ہو سکا ہے صرف دو منٹ میں ہی کر سکتے ہیں دوستو آپ بھی اپنا نیا یا پرانا فین ہو دیکھیں دوستو بریڈ اور گرین پر لگائیں گے تو دیکھیں ہمارا سلنگ فین بہت ہی تیز چننل لگ جائے گا یہ ہمارا اب دوستو اس کے کنکشن کر کے آپ کو دکھاتا ہوں ہمیں اس میں جو اس کی سٹیپ لگی ہوتی ہے دوستو ہمیں ہم کنکشن کر دیتے ہیں ریڈ والی وائر جو ہے ہماری اس کو سب سے اوپر والی میں لگا سکتے ہیں یا پھر نیچے والی ہو میں بھی لگا سکتے ہیں تو ریڈ والی وائر کو دوستو ہم نے اوپر لگا لیا ہے اور دوستو جو ہماری یہ پیلی والی وائر ہے دوستو اس کو بیچ والے میں لگائیں گے ہم اس طریقے سے دیکھیں آپ کو لگا کر دکھائیں گے اس طریقے دیکھیں دوستو جو پیلے والا وائر ہے جو ہمارا ہم نے بیچ میں لگا لینا ہے اس طریقے سے دوستو ہمارا ہرے والا وائر ہے جو یہ سب سے نیچے والا پوائنٹ بچائے دوستو اس میں ہم کو لگا لینا ہے دیکھیں دوستو جو ہمارا ہرے والا وائر ہے اس کا اور کیپسٹر کا وائر جو ہے یہ ملا ہوا نیچے لگا ہے اور جو پیلہ اور کیپسٹر وائر ہے وہ بیچ میں لگا ہے اور لال والا وائر ہمارا کومن ہو چکا ہے تو اس طریقے سے دوستو ہم نے اس کے کنکشن کر لیا ہے دیکھئے گا دھیان سے لال والا سب سے اوپر پیلا بیچ میں اور ہرے والا سب سے نیچے دوستو اس طریقے سے ہمارے کنکشن پورے ہو چکے ہیں اب دوستو اس کو ہم چلا کر چیک کریں کہ ہمارا پنکھا جو ہے ٹھیک ہو چکا ہے یا نہیں اب دیکھئے دوستو اس کے وائر لاؤ کر چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھئے ہم نے دوستو اس کے وائر لگا دیئے ہیں اب یہ ہمارا فین دیکھئے دوستو ہوا کی طرح دوڑنے لگا ہے تھانکس ویڈیو واشنگ دوستو